وہ بستر پر اندے مو لیٹی ہوئی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی آج اسے احساس ہوا تھا اجنبی ہونا کیا ہوتا ہے تکلیف اور عذیت کیسے کہتے ہیں ہمارے اپنے ہی جب ہم سے مو پھیر لیں تو کیسا لگتا ہے اسے پتہ بھی نہ چلا کہ پوری رات کیسے گزر گئی وہ ہوش میں تو تب آئی جب ازان فجر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی صدا نے گویا اس کے بے جسم و جان میں جان ڈال دی وہ آنسوں صاف کرتے ہو لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور وضو کیا وضو کر کے اس نے سیاہ چادر کو چہرے کے گرد لپیٹ کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی وضو کے پانی کے کترے آنسوں میں مل کر موتیوں کی طرح اس کے رکسار سے گزر رہے تھے وضو کے پانی کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا سوجی ہوئی اس کی آنکھیں ساری رات کا قصہ بیان کر رہی تھی نماز پڑھنے کے بعد وہ سجدے میں گر گئی اور بلک بلک کر رونے لگی یا اللہ یہ دنیا اتنی بے درد کیوں ہے ہمارے اپنے ہی انجان بن جاتے ہیں ہمارے اپنے ہی ہمیں آخری حد تک تکلیف پہنچاتے ہیں وہی لوگ جن کی ہم مالا جبتے ہیں وہ جو لوگ ہمارے بہت ہی قریب ہوتے ہیں ایک وقت آتا ہے وہی لوگ ہم سے مو موڑ لیتے ہیں جس وقت بھی ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں یا اللہ میں بہت کمزور پڑ گئی ہوں میں بہت ہی ویران ہو گئی ہوں میں نے تیرا ہی راستہ چونا سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا میں سب کے لئے اجنبی بن گئی ہوں میں ٹوٹ گئی ہوں یارب تیرے بندوں کے ہاتھوں تو مصور ہے مجھے جوڑ دے میرے دل کے زخم بھر دے یارب مجھے تنہا نہ چھوڑنا مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ورنہ میں بھٹک جاؤں گی ہے بندہ پرور ہجاب لازم ہے ہر نظر پارسہ نہیں ہوتی یہ آج کی بات نہیں تھی پاکیزہ نے جب سے ہجاب شروع کیا تو اس کی زندگی کے مشکلات بڑھتی جا رہی تھی وہ ایک معروف بزنسمن کی اکلوتیو اولاد تھی فیشن ڈیزائننگ کے وہ فائنل سمیسٹر میں تھی جب اچانک اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی اس دن عید کی گہمہ گمی کی وجہ سے بازار میں بہت رش تھا پاکیزہ اپنا پرس کہیں گرا کر آئی تھی اچانک اس کے موبائل پر کسی اجنبی نمبر سے کال آنے لگی اس نے ججکتے ہوئے کال رسیر کی وہ کوئی لڑکی تھی اسے پاکیزہ کا پرس بازار میں ملا تھا اس میں مجود آئی ڈی کارڈ کو دیکھ کر اس نے کال ملائی اور وہ لڑکی تھوڑی ہی دیر میں پاکیزہ کے گھر پر بھی مجود تھی نہایت نفاست سے ہجاب لیا ہوا تھا اور پورا جسم دھامپا ہوا تھا مگر یہ کیا اس نے اپنی سیاہ شال اتار کر پاکیزہ کے طرف اچھال دی اور غصے سے بولی اپنے جسم کو دھامپ لو تم جیسے لڑکیوں کے وجہ سے ہمارا دین مشکل ہو گیا ہے ہم سیدھے راستے پر چاہتے ہوئے بھی نہیں چل پاتے کیونکہ جگہ جگہ تم جیسے لڑکیں اپنے حسن کا دیدار کرواتی پھلتی ہیں تو وائفوں کی طرح اپنے لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں تو وائفوں میں اور تم میں فرق کی کیا رہ گیا ہے پاکیزہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے نہ ہل سکی تھوڑی دیر میں وہ روتی اپنے گھر کی طرف گئی اور پوری رات روتی رہی اسلام مشکل نہیں ہے ہم نے خود کو مشکل کر دیا ہے ہورین نے تو ایک بار ہجاب لینے کا بولا تھا مگر پاکیزہ کو تب یہ باتیں سمجھ میں نہ آئی تھے دوسری طرف آتی رات گزر چکی تھی ہر طرف اندھیرے کا راج تھا مگر وہ کروٹیں لینے لگی ہجاب میں یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اس کی سب ہی دوستیں اس سے دور ہوتے جا رہی تھی اس وقت پاکیزہ کے آگے پیچھے گھومنے والی دوستیں اس کے موں تک نہ دیکھنا پسند کرتی تھی جن سے ہم محبت کرتے ہیں حتیٰ کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں جب وہی لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں اور روتے ہیں مگر ہمارا شکایت کرنا تو بنتا ہی نہیں والدن کے بعد اس کی دوستیں اس کی سب کچھ تھی ان کی دیہی تکلیف پاکیزہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی سنو پاکیزہ تمہیں جو چھوڑ گئی ہیں وہ تمہاری کیسے دوست ہو سکتی ہیں پاکیزہ ہرین کی باتوں کو سمجھ رہی تھی اس لئے اس نے رونا بند کر دیا ہرین آج بھی یہ خاص مقصد کے لئے آئی تھی اسے پاکیزہ بہت پسند تھی اور اس کے بھائی سائم کو بھی مہندی والے دن ہی پاکیزہ پسند آ گئی تھی پاکیزہ انہیں اپنا محسن سمجھتی تھی انہوں نے پاکیزہ کو سیدھا رستہ دکھا کر بھٹکنے سے بچا لیا اس کے رب نے اس کی دعا اپنی بارگئی لاہی میں قبول کر لی تھی جب اللہ تعالیٰ تم سے کچھ بہتر چین لے تو سمجھ لینا تمہیں وہ بہتر نمازنے والا ہے